ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروائیں گے جس میں سن دو ہزار چار میں ناصر راولپنڈی شہر کو بچائے بلکہ راولپنڈی شہر کی جو نسلیں کو بھی حفاظت کی میں بات کر رہا ہوں سعید اسرار صاحب کی جنہوں نے سن دو ہزار چار میں راولپنڈی کے علاقے کمرشن مارکیر میں ایک خودکش حملے کو ناکام بنایا علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک فیرز اور میں ہوں شہر اوستاہر ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروائیں گے جس میں سن دو ہزار چار میں ناصر راولپنڈی شہر کو بچائے بلکہ راولپنڈی شہر کی جو نسلیں کو بھی حفاظت کی میں بات کر رہا ہوں سعید اسرار صاحب کی جنہوں نے سن دو ہزار چار میں راولپنڈی کے علاقے کمرشن مارکیر میں ایک خودکش حملے کو ناکام بنایا اور خودکش حملہ آور کے جسم سے بم کو ڈیفیوز کیا اور جب یہ معاملہ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کو پتہ جلا تو جنرل پرویز مشرف صاحب کی ہدایت پر ان کو تمغے امتیاز سے نوازا گیا اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ فیصل صالح حیات تھے انہوں نے بھی ان کو اعزاز سے نوازا آج ہم اس ہیروز سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے جانیں گے ان سے پوچھیں گے کہ اپنی جان ہتیلی پر رہ کر انہوں نے راولپنڈی شہر کی نسلوں کو بچائیا یہ کارنامہ انہوں نے کیسے انجام دیا سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ ایک خودکش حملہ آور کے جسم سے بم کو ڈیفیوز کرنا یہ کتنا مشکل کارنامہ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو حوصلہ کہاں سے ملا بلاسٹ ہوا ہے تو میں ادھر پہنچا ہوں فوراں سب سے پہلے میں پہنچا ہوں ادھر باقی سپیشل برانچ والے بھی تھے تو باقی انہوں نے کہا جی مجھے میں نے اپنا کارڈ دکھایا ان کو میں نے کہا جی میں سویر دیفنس میں ہوتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ آئیں اندر میں اندر گئے ہوں سپیشل برانچ والے بھی تھے تو میں نے اس پندے کو اٹھایا ہے اٹھا کہ اس کو جناب علی اس کو کپڑے ویرا اس کو اتار کے اس کو وائرنگ چاہ رہی تھی ادھر سے وائر چاہ رہی تھی ساری ٹیپ لگیوی تھی اس کو یہاں پہ بھی یہ چیز اس کی جو نا پیس نکل گیا تھا ادھر سے باقی اس کی ڈیڈ بوڈی تھی باقی جو ڈرائے گئے تھے اس نے پھر ہمارے سپیشل برانچ والے بھی تھے اپنے آفس کے بھی ایک تھے سگلین صاحب تھے وہ بھی ساتھ ہمارے آگے تھے تو ان کے ساتھ بیٹی والے بھی جو تھے ہمارے تو ان کے ساتھ پھر میں نے مل کے ان کو اس کو اٹھایا اٹھا کے اس کو جو نا ڈیفیوز کیا اس کو تو یہ ہے کہ میں سوچ بھی سکتا تھا کہ یہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ ظاہری باتہ میں نے اپنی میری اسٹم ایک چھوٹی بیٹی تھی تو بس والدہ کی دعائیں والدین کی دعائیں جس سے جو نا میں بہت ہی ساری دعائیں جو نے میری والدین کی دعائیں کی وجہ سے میری ہو گیا تو اس نے ادھر ہو گیا اچھا انسان کوئی بھی کام کرتا اس کے لئے ٹریننگ درکار ہوتی ہے تو یہ بم ڈیفیوزنگ کی اپنے ٹریننگ کی اور کتنا عرض آپ کو لگا ہے اس ٹریننگ میں اس ٹریننگ میں سر اس میں قائم تو کافی لگا لیکن یہ کہ مجھے اس چیز کے اتنی نالج نہیں تھی لیکن میں نے یہ بندر سمجھ لے کے انسانیت کو بچانے کے خاطر میں نے یہ کام انجام دیا حالانکہ مجھے اتنا کوئی اتنا اس ٹریننگ نہیں بتا تھا نہ اسٹرومنٹس تھے اب تو یہ ہے کہ کافی کچھ آ گیا ہے گاڑی بھی آ گیا ہے ٹریننگ دیفیوز کرنے کے لئے سب کچھ ہے اس ٹریننگ تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جانا میں نے ٹریننگ کی اپنی جدبات تو ایسا ساتھ تھے جب آپ کے بیٹے کو تمغہ امتیاز ملا میں سمجھتا ہوں یہ جو تمغہ امتیاز ہے نا یہ میں یہ یقین نہیں آتا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ سیول ڈیفنس کے ایک ویلنٹیر نے پہلی دفعہ ٹاکستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا عزاز حاصل کیا جب یہ عزاز میرے میں سمجھتا ہوں یہ سارے سیول ڈیفنس کا عزاز ہے یہ میرا تو عزاز ہے میرے بیٹے کا ہے لیکن اس میں سارا کردار میں سمجھتا ہوں سارا سیول ڈیفنس کا ہے ان کی ارگنیزیشن کا ہے ان کے جو بڑے افسر ہیں ان کا ہے انہوں نے ان کو اس کی تربیت دی ان کو تیار کیا اور یہ ان پہ میں سمجھتا ہوں سا کریٹ زیادہ تر ان پہ جاتا ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس بچے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ایسے موقع پہ یہ کام کیا جو آنے والے وقت میں ہمیشہ یاد کر رہے گا ہم نے شروع میں بتایا کہ انہوں نے دولپنڈی شہر کو بڑی تباہ کاری سے بچایا اور انہوں نے بتایا کہ جب دماغوں مجھے اطلاع ملتی ہے اور جب یہ کارنامہ انجام دے کہ گھر آتے جب آپ کو یہ اطلاع ملتی تو آپ نے کوئی گصہ وغیرہ کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بم ڈیفیوز کرنے چلے گیا ان کے اکثر والدہ ہیں دانتے خاص طور پر جو مائے ہوتی ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتی اپنے بچوں کے لئے تو آپ نے کوئی ڈان وغیرہ تھا نہیں پڑی ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا ہوا کہ یہ ساتھویں محرم کا واقعہ تھا تو یہ میں اس کو جب مجھے پتا چلا کہ بم دماغہ ہوا ہے سیڈلے ٹون میں تو اس کا فون بند تھا میں فون پر بہت 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 ٹرائی کر رہا تھا کس طرح بات ہو لیکن فون بند تھا جب میں گھر آگے ہوں تو رات کو اس نے مجھے بتایا کہ ابو یہ اس طرح اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور میں وہاں تھا تو میں نے کہا یار تم نے اتنا بڑا خطرناک کام ہے مجھے فون پر بھی اطلاع نہیں دی کچھ بھی نہیں دی پھر کہنے کہ یہ بس میڈیا کافی آگیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے یعنی مربو شاہ اس وقت ایس ایس پی ہوتے تھے رائل پنڈی کے وہ سب راؤن لگا رہے تھے تو جن کے ساتھ جو ان کی بیڈی ٹیم تھی نا وہ موقع پہ پہنچ گی اور انہوں نے اپنا کردار سب نے مل کی بہترین انداز میں کیا اس کے ایک اور بھی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے جب کارڈینیشن ہو گیا نا تو اس کو سب پولیس اور سارا محکمہ دیکھتا رہ گیا اور میڈیا نے اس کو کیچ کر لیا میں یہ بھی بتاؤنے چاہتا ہوں کہ میرے فادر نے سکسٹی فائف کی وار میں یہاں وہ پوس وارڈن تھے آریا ملہ جب یہ سیرن بچتے تھے ایئر اٹیک ہوتا تھا اس حد وہ مقادر گلیوں میں راؤن لگاتے تھے ہم چوٹے تھے ہم سٹوڈنٹ تھے تو اس کے بعد پھر میں نے جب وہ وقت گزرتا گیا تو پھر اس کے بعد میں نے بھی جوائن کیا تھا یہ میجے بھی جوائن کیا میرے میجے جوائن کرنے میں کرانے میں اہم کردار راجہ لیاکت صاحب کا تھا انہوں نے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اصل میں بات یہ ہے کہ سیول ڈیفینس جب وجود میں آئی تو وہ بیسیکلی شہریوں کی تحفظ کے لیے وجود میں آئی اور یہ سن انیس سو پینسٹھ میں اس کا بہت زیادہ کردار تھا تو کیونکہ جب آرمی آپ کی سردوں پر لڑتی ہے تو شہروں میں دفاع کرنے کے لیے پولیس اپنا کام کرتی ہے آرمی اپنا کام کرتی ہے لیکن شہری دفاع سیول ڈیفینس کا یہ کام ہے کہ وہ شہریوں کو آگائی دیتی ہے کہ اگر آپ سائرن ہو تو آپ شیلٹر میں جائیں سیڑیوں کے نیچے جائیں جیسے پرانے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی باتیں اس کے بعد بلیک آؤٹ ہوتا تھا جس وقت ائر اٹیک ہوتا تھا تو لوگوں کو آگائی دی جاتی تھی کہ بھئی ائر اٹیک کے وقت جب سائرن ہو تو آپ اپنی سیف جگہوں پر تہخانوں میں سیڑیوں کے نیچے ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں کے جو اگر گھر خدا نہ خواستہ ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں دفینس کے لیے ایک بہت بڑا عزا سید اسرار صاحب کو تمغہ امتیاز مننا کتنا بڑا عزاز سیول ڈیفینس کے لیے آپ اس کو کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تغمہ امتیاز کا پہلے تو آپ مقصد اکس کریں تغمہ امتیاز mean that a special person جو امتیازی صورت اختیار کر جاتا ہے کسی بھی شعبے میں تو ہمارا یہ جو گروپ آرڈن ہے سید اسرار علی شاہ صاحب انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور ایک قسم کا یہ واقعہ کچھ ایسے تھا کہ جب انسیڈنٹ ہوا تو ایک تو بلاسٹ ہو گیا تھا لیکن ایک جیکٹ ایکٹیف تھی ایکٹیف تھی تو جب بیسیکلی جو بم ڈسپوزبل کی ٹیم ہیں وہ آرمی کی بھی کام کرتی ہے پولیس کی بھی کام کرتی ہے لیکن ہمارے سیول ڈیفینس میں بھی بی ڈی کی ایک محکمہ ہے باقاعدہ جن کو ہمیں بہت سے انسٹرومنٹ ملے میں اس کے شباز شریف کے دور میں پانچ گاڑییں منگوائی گئی تھی جو مختلف ڈیویجنز کو دی گئی تھی اس میں راول پنڈی کو بھی ایک گاڑی ملی تھی اس میں تمام بی ڈی کا سامان ہے اس میں ریموٹ روبوٹس ہیں جو کہ جا کے روبوٹس سے آپ کنٹرول سے اس کو بم کو ڈسپوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس وقت ایک جیکٹ جو تھی وہ ڈیفیوز جی ہوئی تھی ہماری بی ڈی کی ٹیم کام کر رہی تھی تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہمارے والینٹیئرز بھی تھے تو بی ڈی والوں کو اسسٹینٹ کی ضرورت تھی اب اسرار صاحب نے اپنی جان پہ کھیل کے مطلب ان کو پتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارا آفیس کا جو سٹاف میمبر تھا اس کی بھی جان جاتی اسرار صاحب کی بھی جان جاتی لیکن انہوں نے ایک ملک کی خاطر اپنے راولپنڈی شہر کی خاطر اپنی جان کو دعوے پہ لگا کے اور اللہ نے کرم کیا اس کی بڑی کرم نوازیہ کہ انہوں نے اس چیز کو ڈیفیوز کیا اور پروردگار نے ہمیں راولپنڈی شہر کو سیف رکھا جی تو ناظرین آپ نے امارا انسالی صاحب کی گفتو کو سنے اور آج ہم ہم نے آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروائے جس کو سن دوہزار چار میں اعزاز دیا گیا امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ اپنے محضبان شہروز طاہر کو پاک افیر سے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ با